موسیقی ہرچال میکروم مہار میں ہوں آپ کے مضمان محمد سزارت چانس اب بات کرتے ہیں کہ اگلی نشید کے ساتھ حاضر ہیں اگلی محمان کے ساتھ ہم کا طرف کروائیں گے آپ کے ساتھ آرٹ کی ممانشکسیت ایک کمکارہ ہے آرٹ میں بہت عرصے سے ٹیچنگ سے وابستہ ہے اور 1993 میں میں انسیہ سے پینٹنگ میں گریڈوشن کی اس کے بعد کنسن انیویسٹری سے ماسٹرز کیا انگستان سے اور اس کے بعد کمیٹر آرٹس دیپارٹمنٹ میں فاطمہ گناہ انیویسٹری میں 2004 سے وہ اسیسٹری پیسر ہے حال ہی میں ان کے کام کی نوائش لاہور میں جاری ہے اور بہت سی آرٹ کی فاؤنٹ میں وہ کام کر رہی ہیں جس میں ڈیجٹل آرٹ پینٹنگ پوٹوگریفی اور بہت ساری آرٹ کی فاؤنٹ میں وہ کام کرتے چلے گا رہی ہیں باقی جو ابھی ریسٹری ان کے کام کی خاصیت ہے وہ ابھی انٹیکشریالٹی کہ ان کا بہت خاصہ ہے اور باقی ہم ان سے جانے گے نام ہنکہ بزرگل آسال لیکم آسال لیکم کیا حالی سی جانب کا آسال لیکم بہت سکتا آپ کریت سے بہت سکتا بہت سکتا آپ نے آج پاس میں کہنا ہوں آئے لگے آپ کو بہت شکریہ کہ آپ نے بلایا بہت سکتا بہت سکتا بہت سکتا آپ نے بہت سکتا کیسے یہ سفر شروع ہوا ان کا کیسے آج نے آنا ہوا کیا سوچا تھا کچھ سوچا تھا نہیں سوچا تھا بیسے بچپل سے شوق تھا تو انہیں کی زبانے ان سے سنیں گے مہم کیسے یہ سفر شروع ہوا آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں سائنس کی سبجٹس ہوتا پر اکھیا جاتا ہے آپ ہمیں سوچتے ہیں کہ آپ نے ہی سی میں جانا ہے تو سائنس کی سبجٹس نہیں پڑھ رہا تھا کہ مالکل تھا اور باکی سی بھی لیکن یہ کہ دوکٹر بننے کا اپنے خواہ شوق نہیں اب اسی دب ٹھیک ہے بائیولوجی زیوالوجی ٹائپ کی پڑھ رہنے لیکن یہ ہے کہ سائنس کی پڑھ رہنے کیونکہ اور کوئی آپشن پتا ہی نہیں دی کبھی کوئی آفر ہوتی ہے زیادہ سکون پڑھ رہی با کہ اسیس تو ہی سبجٹس ہی پڑھ رہا ہوتا ہے اور یہ تھا کہ میری جب فادر رہے پوستٹ تھے تو بار میں مجھے میں نے کہا ہے ہی حرارت کی مگزین میں رکھا کہ کوئی انسٹیوٹر میں کوئی پکچر مزر آئی جو مین انسے کے رکو کیال تائی جو مین جگہی یا پاکنگ دائی جو مجھے جو مجھے کہ تمہاری پینجنز اچھی ہیں تو اس میں چلی جاؤ تو مجھے اس سے بہت شاکنگ نہیں ہوتا آپ سے بھی جاؤ سے کہ انگیچہ انسٹیوٹر کا لکھا اگر مجھے 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 لیکن میرے فادر کو نظر پھار کہ پر فرشنل ایجوکیشن جو ہوتی ہے وہ بہت مجھے اور یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ کے پیرنٹس ساڑے کو بھی پیشنل ایجوکیشن جان رہی ہوتی ہونکہ پتہ ہی نہیں اس کے بارے میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا بنوازدہ دل کرتے ہیں سئی دفتہ سویوز حقیدی کا ایک انٹریجنس تہوٹا ہے لیکن فادر فادوں کو یہ کر جائے گے مجھے تھا کہ کچھ نہیں پتا تھا کہ آگے جا کے کیا سبجٹس آفر ہوں میک کیا کرنا کیا ہوگا نہ یہ پتہ تھا کہ پروفیشنلی اس میں آگے لوگ کیا کرتے ہیں کیا منتے ہیں جس ستارٹو ہونتے ہیں یا پینٹر ہونتے ہیں یہ کچھ نہیں کر رہا مجھے کسی آرٹیس کا تھوڑا پہلے سے پتہ تھا ساتھ کے ان کا کبھی نہیں سناوا تھا کیا پتہ ہوا پتہ ہوا تھا کبھی بارے میں سناوا تھا اس کے لئے مجھے کسی آرٹیس کا بھی نہیں کرتے کہ کوئی بہتے ہیں نہیں تو کیا ہوا اور پھر یہ ہوا کہ کہ مجھے کچھ نہیں پتا تھا کہ کیا کرنا ہوتا ہے اور یہ سوچ کے ہی نہیں گئے تھے ایسا پتا تھا کہ ایک ڈاکٹر انجینیر کوئی ہوتی ہے اس کے علاوہ کوئی پتا تھا آپ نے سمجھیں کہ بالکل ایک قسم کا بلائک ہی تھا کیا ہے کہ یہاں پہ کوئی آپ کو منٹورشپ بھی نہیں ملتی اس میں آپ کو پتا ہی نہیں ہوتا اب ہی پاکستان میں آدمیوں سے پوچھیں تو وہ سوچتا ہی کہ یہاں پتا ہی ہے اس میں کوئی پیوچر ہے کہ نہیں لیکن جن کو پتا ہے ان کو پتا ہے اس نے بہتا بہتا ہی کچھ کی اور آج کھے زمانے میں بہتا ہی ہی تو مجھے نہیں دورا تو اس کے بعد انڈروے سیکھا باکی پھر آج سس سمجھ گیا کیا ہے اور کس طرح کا سکل کیسے دیولپ کرنا پھر اور چیزیں پڑھ گیا پیچز کو رکھا مکن کو کیا پھر اونوں نے ایک آگے بتایا کہ کام کو آپ سیکنڈیر سے ہی بھیجنے چھوئے کرسکے ہیں کہوں پہ جاؤنا کہ ہمارا کام جاتا ہے اور ہمارا کام جاتا ہے اللہ حمارہ میں جاتا ہے تو پھرہ ایسا سچ کو ملا کہ یہ بھی کوئی فیلڈ ہے یا اس میں لوگ کیسے کام کرتے ہیں اور پروفیشنی کیسے کام کرتے ہیں اے اس سے پہلے کچھ شئلی نہیں ہے کہ یہ بھی کوئی پروفیشنی ہے میرا خواب میری سے بہت سارا ہوں میں بتا ہی نہیں ہوگی کہ یہ بھی وہی جیسی ہوگی ہے اس طریقے سے انکری ایسے گی جیسے انکری ہوئی پینٹنگ کو آپ نے اگلیجر لیا پینٹنگ راپ نے اچھی سکتے کیا اس کے بعد گاپ کے بعد آپ نے اپنے باہر سے ماسٹرز کیا پینٹنگ چھوز کرنے میں جیسے اور بھی انسکرپٹر ہے پینٹنگ میکنگ ہے وابیسی پرتے تو سارے ایک سبجیکٹس نہیں ہیں لیکن آپ نے اگلیجر اس کو لیا تو وہ کوئی خاص اچھی دن تھی یا اچھو ان سے کر رہی تھی یا وہ کیا ملتوارشت تھی اسپیریشن تھی کیا اپنے پینٹنگ کو ایسی بیٹر دیا چاہے اس پر ایک اور چاہتے ہیں کہ آپ آرٹ پڑھ رہا ہوتے ہیں تو اکثر لوگ سرپیکٹ کرتے ہیں کہ اس کو پینٹ کرنا تو آتا ہوگا ہے تو زین میں یہ تھا کہ پینٹنگ پہ آپ کو عبور تو ہونا چاہیے جو ایک میجر فیلڈ ہے میریچے کا اس ٹائن پہ اتنا زیادہ نہیں پتا تھا لوگوں کو نہ ہی کوئی اتنا زیادہ کوئی ٹیچر ایسی تھے بشیر صاحب تھے ان کا نام تھا لیکن بہت زیادہ کوئی بہت پوپلیر فیل نہیں کی کلچر میں بھی کم لوگ تھے آپ کو انہوں کو آتے تھے پرنٹ میکنگ میں بھی بس کنا سکتا تو پینٹنگ ایک میجر فید آپ کو جانتا تھا کہ یہ ایک میجر فید ہے لیکن یہ کہ مجھے لگتا ہے کہ پینٹنگ میں مجھے شاہد زیادہ بہتر بھی میں اس میں کلر کی جو سنس ہے بہتر چیزیں مجھے لگتا تھا کہ زیادہ آپ ایک رینج سیکھتے ہیں کلرز کی جو کہ آپ پینٹنگ میں سیکھتے ہیں آپ سکرچر، پرنٹ میکنگ مینیشور میں بھی ایک حد تک لیکن جو ایک رینج آخر ہے کیونکہ آپ گریز ٹونز میں بھی چلے جاتے ہیں بہت سی اردن ٹونز بہت بہت کچھ پھر اس میں کنسیپچولی بھی آپ بہت سی چیزیں کر سکتے ہیں تو مجھے لگتا کہ اس میں جو سب سے زیادہ سٹرونگ پوائنٹ ہے وہی ہے کہ رینج آف کلرز پھر آپ سکل فلی جو دراؤ کرتے ہیں دراؤنگ کی جو رینج ہے وہ آپ کو فائن آرٹس بیار کرتے ہیں اگر آپ دیزائن میں ہو تو آپ نہ تو دراؤنگ آپ کی بہت سٹرونگ ہوتی ہے بہت کم آرٹسٹ ہوتے ہیں دیزائنر جس کی دراؤنگ سٹرونگ ہوتی ہے اور کلر کی جو رینج ہے وہ آپ کو اور کسی میں میکی ملتی ہے تو آپ اس سے جو ہے پھر آگے یہ سمجھ ہے کہ آپ کو یہ سکلز آ جاتے ہیں تو پھر آپ کے لئے کوئی کام کرنا مجھ گئی ہے ایک کینمس بسیو ہو جاتا ہے بہت بسیو ہو جاتا ہے اس میں لیمیڈڈ پیلت نہیں ہوتی ہے مجھے لگتا کہ یہ بہت سٹرونگ پوائنٹ آگے ہوتا ہے اس کے بیچ میں وہ تو لینکیا میں نے اس وقت جب میرا thesis بھی تھا اس میں بھی میرا پان سکتا وہ تھا میں آرٹس کو پسید کرنی کیا تو سیمبلزم بھی اس کے اندر باقی تو پرنٹ بیکنگ بھی باقیوں بھی آپ لیے سکتا ہے لیکن یہ کہ وہی سمجھ گنا ہے کہ وہ جو پھر کی ریج ہے اور پر ورہاں کی سکل کی ریج ہے اور باقی چیزیں اس کو ملے کے پر آپ ایک سٹرپ فارمز میں بھی جا سکتا ہے مجھے یہ آMonkey جانا ہے کہ جب میں اتھیکسس کرنا لگی تو آپ کو بتائیں کہ یہاں پر پڑھنے کا ارواں کام ہوتا ہے کیونکہ مجھے سکتا کہ سمجھتا کہ سمجھتا ہے کچھ وقت میں نے اسا پیپ مانڈرین کو پڑھا تھا یہ دیکھا کہ کیسے وہ ایک جو ستا ہے کہ باقی جو بھی دائنس کے پر اس کو پرتے کرتے کہتے ہیں کیسے آگے وہ پرتے کرتے ہیں تو اس کو پرتے کرتے ہیں کہ کیسے آگے وہ پتہ گیا تو I was reading that stuff as well along with doing my pieces تو مجھے رکھتا کہ وہ اس نے بہت پولش کیا ہے کچھ سے جو میں نے خود چوائز کی تھی کہ یہ آرٹس پڑھنا ہے کچھ سے آپ کے بجائے تو وہ مجھے کافی زیادہ مجھرکتا ہے کہ سٹرنگھن کرتا ہے آپ کو تراتیکلی بھی اور پھر آپ کا جو پرکٹیکل لبس کو بھی مجھرکتا ہے یہ کام ہوگا ہے کہ چل گئی تو وہ مجھے رینج کا پیچھ لگتا ہے تو ماشا اس میں تو اچھا تیزیز ہوا اور اس کے بعد پھر یہ کہ آپ دیزائن ٹائپ کے آپ کو کام ملتا ہے لیکن ایک چیز تھی اس ٹائم پہ جائے دام فیسے کر رہے تھے تو کمپیوٹر ان ہو گیا تھا مارکت میں اور ڈیزائن کے لوگ اس کو use کر رہے تھے فائن آٹس نے اس نہیں کر رہے تھے پھر یہ ہوا کہ جیسے ٹیکسال میں کسی نہیں use کر لیا یا کچھ اور تو مجھے کمپیوٹر سے کچھ تھوڑی دی جس کی اس طرح تھی مجھے یاد کہ میں ایتھ سے نائیتھ ملتی شاہے تو میٹرک کے لوگوں کو اوفر ہوا کہ ایک کمپیوٹر کا کورس ہے اس میں آجائیں گے اس لگل پہ آپ کے مظر دیکھیں کہ کمپیوٹر ہوتا کیا اچھے انٹرڈکشن پاٹسان میں کچھ کہنے ہی نوش کی گئے تو جو مجھے 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 وہ بزی تھی اپنے سٹیلیز میں زیادہ ان کے ایکزامنے تو ان کو چھوڑ کے ہمیں سیویکٹ گیا گیا نائیت کو اچھے جب میں گئی باکی نہیں کلاس گئی تو وہ دوس کا سسٹم تو دوس کا سسٹم اچھے دوس میں پھر آپ کو انٹر کی بٹن دباؤ فلانا دباؤ ایسے گین سمجھ میں آتی تھی کچھا تو میں نہیں آتا تا کیا ہو رہا لیکن وہ اچھا بہت لگتا تھا اور وہاں سے چیزیں وہ میرا پہلا ایکسپوڈر تھا میرے کمپیوٹر تو جب میں گردیویٹ کر رہی تھی وہاں جب میں دور دیکھتے تھی کچھا تو مجھے ہوتا ہی ہے کہ جب میں آتیس مریتا مجھے یہ سمجھائے کہ ہر چیز کو آپ از ای میڈیم نہیں تو مجھے 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 اس دوران میں جب آپ جب آپ مجھے 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 اس میڈیم کو کسی طریقے سے اپنی آرٹیسٹک پریکٹس مجھے وہ ایک اور جب آپ مجھے تکنولوجی بھی سیکھنی ہے لیکن جو میرا بلد سکل جو میرا نولیج سکلز پر مجھے 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 سکر 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 مجھے 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 چیز مجھے آخر چیز کچھ مجھے چیز سکر چیز چیز مجھے ہم نے کام دکھایا ہے وہ فرنچ تھا کہ وہ ایک بہت انگلش بولتا ہے اس نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ یہ ہے وہ تک ہے اس کے کام کو دیکھتے مجھے لگا کہ یہ میرے کام سے ملتا ہے مجھے پر سمجھا ہے کہ that is video art what i was doing video art اس سے پہلے کیسے مکی نہیں ہوئی تو پھر میں نے اپنی تیشیر کو بولا کہ یہ video art ہے اس کے بعد پھر یہ تک سے جات کے مسئلہ کہ وہ technology based جو کام ہیں وہ یہاں کے آپ گارریز میں کہیں گے دکھا سکتے کیونکہ ابھی بھی کم سپورٹ کرتا ہے یہ گارریز یا فرنیٹ چاہیے ہوتا ہے کوجیکٹر چاہیے تو جہار تو گارریز کی اتنا اپنی نہیں ہوتا اور کم نہ پریکٹس کرتے ہیں تو کام دکھا جا ہوتا ہے اچھا اب مجھے وہ کام دکھانے کا مستہ ہو رہا تھا کہ وہاں پہ بھی روگوں کو سمجھا تھا کہ میں ٹیکنکلی بھی اس کے ساتھ اس کے پرومس کو اوبرکم کرنی کوشکر رہی ہوتا تھا کیونکہ کنسپٹری بھی جانا ہوتا تھا بیٹ پہ کچھ ٹیچز بھی آئے جو فورٹنس تباکی لیکن ٹیکنکل کے لیے مجھے کوئی سپورٹ میں تھی i had to do it myself پھر کیا ہوا کہ میں نے سچا اچھا پھر ملکسی نے ایک مشرد ہے مجھے یہاں پہ کشینی پاشا جو نے ان کی بیٹی وہاں آئیے پھر ملکسی نے مجھے کہ کیونکہ 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 پسکرilen ہوں پھر گئی چیز ہوتی ہے مجھے کسی پہ نہیں پر پھر ہوتا تو پھر بھی باتے چلا کے شورٹ فیم کے فیسٹیبل ہوتا ہے پھر گئی پھر گیا ہے کہ میں کا دین میں اب شکر بھی ہو گیا وہ وہ اسٹر ہونے شروع ہو گیا کہ میں نے کہا کہ نہیں چکرال جی میں کام کر رہی ہے وہ ہر جگہ پہ نا پھر یہ آگے کہ وہاں کی جو سنیمہ میں بھی وہ دکھائی جانے ہونے شروع ہو گی کیونکہ وہاں یہ تھا کہ شورٹ فرم سنماز میں دکھاتے ہیں ابھی بھی ہوتا ہے ابھی بھی ہمارا کے سنماؤں تو آپ کو شورٹ فرم کو ہی نہیں دکھائی رہا اس میں کیونکہ ابھی ایک سپوڑی اور ابھی بھی ایسا نہیں ہے اور ابھی صرف کمرشل سنما ہی سوڑا ہے تو پھر یہ واقع ہے میرا کام جاتا ہی باہر تھا وہ دکھایا ہی باہر جاتا تھا یہاں پہ مجھے مجھے گیلریز کا فنسلات ہے وہاں کی کو گیلری دکھا دیتی لیکن پاکستان میں رہی ہوتا تھا تو یہ ایک لیمیٹیشن تھی میرے لیے اس کے باتے یہی وجہ تھی کہ آپ نے بھی مارسل کے لیے باہر اور آپ سوچے کہ میں نے ہی ویڈیو آٹک ورکشوپ کرائی گیا ہے ہمارا کلچرل کامپلکس میں وہاں کی ویڈیو آٹک ورکشوپ یہ اچھا تھا کہ وہاں کے جو ہیٹ تھے نا ڈریکٹر انہوں نے مجھے کہہ دیا کہ کروا لیں ہمارا کلچرل کامپلکس میں نے کھلے نکا کر لیں کیونک وہ نوملی تردیشنل کو بسانتے ہیں اچھا وہ پر میں نے کوئی ورکشوپ سٹورنٹس پر کرائی پر اس کے پر میں نے پر میں نے کھوریٹ کی تو اس کے پر میں سے کام نکلا اور ایک اگزیبیشن ان کے دور پر اسی طرح میں مجھے جو میں نے پلائے کیا مجھے مجھے باہر کا مجھے اس کے لیے کار آگئی پھر میں چلی گی 2003 میں وہاں آپ کا ایکسپور ہمارے انسٹوٹس میں ابھی بھی یہ پر میں بچیلز لیول پر کانسپ پہ کام ہوتا ہے کانسپچول پہ کام ہوتا ہے کانسپچول پہ کام ہوتا ہے لیکن وہ سروری بھی ہوتا ہے بچوں کو پریکٹس نہیں کرنی آتی لیکن باہر کے ملکوں میں جب آپ جیسی پریکٹسی کرتے ساتھی کانسپ پہ کام ہوتا ہے تو وہ ایک لیول تھا جو میں نے دیکھا پھر زیارہ کے دیزائن کی ریجو انکلے گا پھر کمیکشن میں بچے چیزیں بچے جب میں وہ بھی لرن کیا وہ میرے لیہ ایک بہوہال اچھے پر انددا جب میں نے کام ہوتا ہے پھر یہ ہے کہ باب نے آکی یہاں پہ 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 ایکیشن سیکٹر میں میرا ایک کریہ شروع ہو گیا اور زیادہ تکنولوجی میں ہیتھingی جیسے تکنولوجی میں بھی میں نے جلیا پھر میں میرے فاطمہ جنہ میں آئے یہاں پہ ایک سالیت سیسٹر میں سری جے تھوارے من علاوہ تو میرا کام اسی میں چلتا ہے اس لئے اب تو خیر میں اوگمنٹڈ پہ کہہ رہی ہوں تو اس میں بھی کئی رفاں کی آگریز میں ہوگا ہے مثال ایک انویشن کی جہاں میں نے اٹھی کیا آردنس کے انویشن کی آردنس تو انہوں نے اپنے مجھے ارنج کر کے دیا ساتھ میں تو اب میرا کام کیا ہے وہ اسی میں ہے لیکن ساتھ ساتھ صرف یہ نہیں ہے ساتھ میں میں پیپر پیزنٹشن میں اس پہ بلیف کرتی ہوں کہ اب آپ کا کام ریسرچ کے ساتھ چلتے ہیں اور وہ ایک نیا طریقہ ہے اور شاید اس پہ زیادہ لوگ کو آنا پڑے گا بیچ میں کیونکہ آپ صرف آپ پریکٹس پہ رہیں گے لیکن یہ کہ اگر ریسرچ بیسٹ ہو تو تمہارے سے اور پوسیبلیٹیز نکلیں گے اس کے اندر سے پھڑی یہ نکلے گا اپنے باعت کی 2006 میں آپ نے پاتنگ رہو انسٹری پریکلے ویسے کیا بھی جائی تھی کپیٹر وارپس کے ریپارٹرین آپ نے اس کو احج کیا کتنا اپنے سپورٹیں سمجھا کہ جو آپ کرنا چاہتے تھے جو ایک کوئیر لیکے ہیں اور جو بیسلر سے ایک تھی کوشش کہ میں اس بیجٹل آرٹ میں کو ایک ایسا سبجیکٹ لے کے چلا جائے تو یہاں ایسا دپارٹمنٹ کو حیرت کرتے ہیں آپ کی کتنی ایک ایفرٹ آپ کو سپورٹ ملی کہ اس پوریس ایک ایسا کریکٹ لم بنایا جائے کپیٹر آرٹس کو بھی ایک فیل آرٹس کی بائے جائے تو وہ کیا ہے جو ایسا کرتے ہیں میں ہی سرشتی ہوں کہ کپیٹر آرٹس پارٹمنٹ جو ہاتمہ جنب کا ہے وہ ہی فورٹ یونیک کورس ہے اس لیے کہ اسے میں ابھی تک بیچلرز کا کوئی ایسا کورس نہیں ہے جو تکنالوجی بیسٹ اب یہ میں نہیں ہمارے کپیٹر آرٹس بیسٹ میں کوجی فرمیشن میں اور بارکی تہیل انیورسٹیس اب اس کو کر رہے ہیں لیکن کہ آپ لیٹسٹ اپروچ تکنالوجی بیسٹ آرٹ پریکٹس ہے چاہے دزائن ہے چاہے آرٹ ہے تو اس پہ لوگ آ رہے ہیں مجھے میں جب وہاں گئی تھی تو مجھے جاتے ساتھیوں نے کہا کہ آپ انمیشن پر آنا چروع کریں اور ویڈیو پر آشن یہ دو بڑے 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 دیے جاتے تھے آپ فکر دیزائن ڈریکٹر لگ میں جائے یا فائن آرٹس کا تو کم تھا اس کا اپروائن گیر کی بس باقی سب جو نا وہ دیزائن تھا تو وہ گئی رہے ہیں کہ باتن کو کرنے دے آپ اس پر آئیں کیونکہ یہ دو مجھے میری اچھی کھی اور زارے کنال دلے میں کام کیا ہوئے تھا تو وہ پر آف کر جو حاصل پر جو میری جو میں انٹرڈیوز کرنا چاہلی تھی وہ تھا ویڈیو آرٹ جو تھا ویڈیو آرٹ کو اس سبجکت میں نے انٹرڈیوز کر کے پڑھایا جبکہ وہیوں نے کہیں آفر نہیں کیا جاتا صرف یہ ہوتا ہے کہ لوگ کر لیں انگر تو کر لیں لیکن ایسا سبجک نہیں ہے تو مجھے الاؤ کیا گیا کہ میں نے ایک سبجک بنایا پھر میں نے اس کو پڑھایا پھر میں نے اس کو پڑھایا پھر میں نے کیا بھی یہ تھا وہ ہی انہی میں سے ایک آئی ہے فسٹیبل میں جو میں ہوں گیا ہے تو میری سٹورنٹس پر جن کو میں نے ٹرین کیا گا تھا تو انہیں ٹریننگ پوری تھی انہیں سب پتا تھا کہ بلو سکرن گرین سکرن کیا سکرنی ہے اور پھر پورا انہیں ایکٹ کیا پورا ساتھ جو میں نے کونسپ تھی اس کے ساتھ پھر میں نے اس ساتھ کر رہا ہے تو وہ بچے پورے سکل تھے اس کے لیے تیار تھے اس کے لیے تو اس لیے پھر ایک اور چیز ہے کہ اور کئی کورسز ہیں جسے جنرل ٹیکنالوجی کا تھا یا اور کئی جو اس سے ریلیٹڈ کورس ہیں تو اگریٹوارٹس دپارٹنم کی مجھے یونیک نیسی لگتی ہے بچے جنرل ٹیکنالوجی کے ساتھ بچے پڑھا ہی رہے اگر تو وہ جے شامل ٹیک ہے بہت ایک جو کرکلم ڈیزائن کا بات ہے وہ مجھے پورا علاو کیا گیا کچھ اور سکارکن میں کہ وہ میں کرتی ہوں ابھی بھی اس کے لیے اور کنسپچولی بھی کر رہے ہیں کیونکہ کنسپچول ڈیزائن میں نے اٹرڈیوز کیا اس میں میں کوش کرتی ہوں کہ صرف جو عام پریکٹس اور ڈیزائن اس کو نہیں کنسپچول ڈیزائن بسکلی جو ڈوشان کے آئیڈیاز ہیں بسکلی کہ اس میں آپ آرٹ کو پیسن کرنا پھر اپنی پریکٹس میں اس کو جب آپ لے کے آتے ہیں پھر یہی پیسن کرنا کہ آرٹ ہوتی ہی کیا ہے اور کیا نہیں ہوتی اس کے اوپر ایک بحث اس کے اوپر تو یہ بھی مجھے اللہ کیا گیا تو مجھے ربتا ہے کہ یہ اس کے ہاتھ سے جو یہ فیل ہے I was perfectly fit for this area کیونکہ پہلے اس سے پہلے میں نے کہا کہ کمیٹر آرٹس یا ڈیزائن بیش تھی وہ ایک ایڈیزن کو زیادہ فوکس رکھتی ایسی ہے یا ایک پیلم اور ٹی وی کو زیادہ فوکس رکھتی کیونکہ کمیٹر آرٹس جو کہ دیجٹل آرٹس بھی اب تو پرہایا جا رہا ہے اس کو ایسے آپ نے ویڈیو آرٹ کو زیادہ فوکس رکھا اور اس نے اپنی ایکسپارٹیز کو بھی ایسی ہے تو آج کہاں دیکھتی ہیں اسے دپارٹمنٹس کو اور اب تو دور ہی ایک ویڈیو کا ہر بچے دیکھ رہا ہے اور ہر ایک میں منٹ کے بعد یا اب تو سیکنڈ کے بعد ایک نیا کانٹنٹ بنتا چڑھا رہا ہے ایسی ہے کیا آج ہمارا بچہ اس سب کیلئی تیار ہے اچھا ویڈیو پروڈکشن بھی جو میں پڑھنا رہی تھی ایسے سے تو اس میں ہوتا ہے جیسے ٹکنیک ہم یوز کر رہے ہیں میکنے پڑھنٹ نائے میکنے پڑھ کی سوڈیو پڑھشی دیکھنم وجود میں وسکرین گخشن پہ پڑھنگ پڑھت آنیں اچھا اب ی بس اور چیزی دیکھو کی تو بچوں کو اس کے لیے اپ ڈیوپڈیو رہی ہی لٹھا ہے ابھی igenanب سے بچوں کو 3D کے لیے انko بھی کنیٹ کیا ہم مارکٹ کے ساabbی کنیٹ کرتے ہیں ایک فرم مارکٹ کے لوگ двухkanns vestициins visit اپڈیٹ کر رہے ہیں اپڈیٹ کر رہے ہیں اپڈیٹ کر رہے ہیں اپڈیٹ کر رہے ہیں ابھی ہمارے بچے ہمیں ہمارے چیزوں میں ٹرینگ لیں گے ابھی ویڈیو پڈکشنز میں ایک نئی چیز آ رہی ہے جو کہ ان ریل ایمزن کے ساتھ اس میں یہ ہے کہ آپ سامنے کسی کو شروط کر رہے ہیں اور پیچھے بلو بیگراند آپ نے کیا اور بال میں آپ نے اپڈیٹ سے گیا اب یوں نہیں ہے لائیو میں آپ لائیٹ بھی چیز کیا جا رہے ہیں سیٹس بھی چیز کیا جا رہے ہیں تو اس میں کانسٹنٹی پروگریشن ہو رہے ہیں کیونکہ آپ بیسٹ ریزرٹس کے لیے بیسکلی یہ گیمز کے لیے بھی لیکن آپ ویڈیو پروڈکشن کے لیے بھی ہیں تو آپ شورٹ فنس کریں تو بچہ ہمارا مزے کی باتی ہے کہ وہ ہمارے انٹیلیجن ہے کیونکہ وہ کمپیوٹر ہیوز کر رہا ہوتا ہے اچھا یہاں پر ایک اور چیز جو بہت امپورٹن ہے کئی دفعہ بچے یہ سمجھتے ہیں کہ اپس آگی دوس کے لیے ہم نے کیا کچھ کر دیا they're not learning basic things in that اس پر مسئلہ یہاں فر اینسان کیامرے کو ورک کے اندر اپرچر کو کتنا رکھنا ہے یہ سبھی آپ نائٹ کی آپ سکائی کی آپ اپنے دوسرے کیامر سے نہیں جب تک کہ آپ آپ کو نہیں لگائیں گے جو آپ کو f-stop چاہیے آپ کو جو اس پر اپورچر چاہیے جو آپ کی جتنی چیزیں چاہیے لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں پس ہیسے گیا تو ہو گیا تو وہ شورٹ کٹس والی چیزیں جو آپ کو بیلٹ کئی چیزیں آرہی ہیں بیسکس آپ کو جاننا ضروری ہے جسے ہمارے کئی پر پڑھ لیتا ہے ایڈیٹنگ ہو دی ہو جائے ایڈیٹنگ کو پورا کونسپٹ ہے کہ ایڈیٹنگ کے کس طرح اس طرح سے تو ٹیکنکلی اچھے ہیں لیکن کچھ کونسپٹس ہیں they have to learn it from the teachers اور یہ نئی ماری جو چلیس میں نے کہی یہ ہمیں بھی ٹرین میں گزا ہے تو ہم بھی اس کے لئے کر رہے ہیں کہ اس میں کونسٹنگ جو اپ ڈیٹ ہوتا ہے you have to be prepared اور میری اس ایج تک جب کہ اس ایج میں آکر کئی چیزیں لینڈ کرنے کا دل نہیں کر رہا ہوتا لیکن مرے اندر ہی ہے پیشنگ کیا بھی سیکھتے جائیں جو نئی چیزیں اس کو فوراں لے کے اپنی کام میں یوز کر لیں تو بچوں میں ہماری ماشاءاللہ پاکستان کے بچے جو ہیں وہ somehow technologically evolved advanced اس کا دماغ بہت جلدی کام کرتا شاید یہ جو ٹکنالوجی ہے اسی وجہ سے کہ ہر بچے کے ہاتھ میں ایک گیجٹ ہے اس پہ اس کو information موجود ہے لیکن اس پہ شاید practice یا content making موجود ہے اس کو شاید تریننگ کی ضرورت ہے یہ ضرورت ہوتی ہے وہ یہ نہیں سو سکتے کہ خود ہی ہو جائے گی ایسے نہیں ہوتا کئی چیزیں جیسے کئی skill اور کئی چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ ہو سکتا ہے آپ کو facilitate کر رہا ہو medium technology لیکن basic concepts basic جو ideas ہیں وہ تریننگ ضروری ہو گئی جیسے میں کہتے ہوں کہ کسی مہتشم ہیں جیسے اب technology آتی تو لوگ سمتے ہیں ہم بہت ازاد ہو گئے ہیں ازاد کا مطلب ہے وہ ازاد نہیں ہے اس میں بھی limitation کہ اپنے ایک limit تک رہنا ہے اس سے زیادہ پھر آپ کے لئے dangerous ہو جائے گا یا ایک ایسے چیز ہے جو کہ جس کا کوئی مطلب نہیں ہے جس کے آپ کو sense ہی نہیں بن رہی تو وہ disturbing ہو جائے گی کی لوگوں کو ڈیپریشن میں جلے جاتے ہیں یا ڈیپریشن میں جلے جاتے ہیں یا کیونکہ انفرمیشن ہونے میں اور نولیج حاصل کھانے میں زمین آسمان کا پرک ہے اور تیچر کی جسے نئی تکنولیجی بھی تیچر کی ضرورت ہے یہ بھی ہے تو تیچر آپ کو ہمیشہ اس لیے چاہیے کہ سمجھے میں نے ایک چیز بولی ریکارڈ کی دے دی لیکن میں جو اپ ڈیٹ ہو رہی ہوں ہر وقت نئے ایکسپوزر سے وہ میرا نولیج آگے جو نہیں لے رہا تو اس کو تو نہیں جو میرا ایکسپیرینس ہے وہ اس ریکارڈد میسج کا نہیں ہے یا ٹکنالوجی میں سمجھے کہ کوئی ایکسپیرینس بھی چیز ہو رہی ہو تو ریال ہیومن جو کہ ہر ایموشن کو فیس کرتا ہے یا لوگوں کے ساتھ باگ کرتا ہے اور یہ بھی نہیں بتا ہر ایک چیز سمجھے اگر آپ ایک ربوٹ ٹک بھی ایسی چیز بنا دیتے ہیں تو جیسے آپ سمجھے اگر آپ ربوٹ کا ایک موڈل کی طرح ہوں تو آپ کے اسپیرینس میں فرق ہے وہ چیز اور انسپیریشن کے طور پر تیچر ہی ہوتا ہے جو کہ آپ کو انسپائر کرتا ہے اور صرف ریکارڈد میسج آپ کو انسپائر نہیں کر سکتا ہے اور آپ کو اپ ڈیٹ بھی کرنا ہے تو تیچر کی اور جیسے ایکٹو کی ضرورت آپ کو رہتی ہے نا کس وقت کیسے رسپونڈ کرے گا آپ ادھا کو اپنے آپ کو ویٹس پر نہیں کیا تو ہیومن کافی ایڈبانس چیز ہے ٹیچر کا رول بہت زیادہ رہا ہے اور ہر دور پر چلتا ہے اور یہ رہے گا رہے گا چھوٹی سی بریٹ لیتے ہیں ہم اور اس کے بعد ہم جا دیں گے کہ ٹیچنگ اور جو سٹوڈیوٹس کائیک انویسٹریز میں یا اکیلالکس میں کتنا اہم کردار ہے اس پر ہم بات کریں گے تب تک آپ اپنی چائے لے گائیں ہم ملیں گے چائے کے وقتے کے بعد موسیقی 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 کسی ایک انسٹیوٹ میں سایتوں میں انتریکشن ہوا ہوتا ہے کتنا اپنی پرشنالٹی میں چینج آتا ہے کیا کیا وہ نئی چیزیں لیکے جاتے ہیں اگر دیکھ جائے تو وہ جو برحانی ماں باپ جو کونسپٹ ہے وہ ایک لہن سے ٹھیک ہے بلکہ کیونکہ پیرنٹس تو زاہرہ ہے آپ کو گھر میں لیتا ہے کہ ہر چیز پروائید کر رہے ہیں کھانا پروائید کر رہے ہیں شیلڈر پروائید کر رہے ہیں جو کیا رہے ہیں کوئی چھین کو آیا ہے مجھے ایڈکیشن میں طزام کیا رہے ہیں لیکن وہ جو ایک Estudiant student کا Education due میں ہوتا ہے ایک لئے کہ اپنے پیرس کے ساتھ اور پھر اُس میں اپرے پیچھ کے ساتھ بہت کے رہے ہیں کہنتے کے انھے ایک سبیرنس بول رہا ہوتا ہے انھے بہت کچھ لینے پھنکہ توزارا سکلز بھی لینے کٹھتے ہیں پھنکہ واپک جو بھی آپ کے طرف تو آپ دیکھتے ہیں آپ کے ہیرو ہوتے ہی ہیں لیکن تیچرز بھی ہوتے ہیں اور تیچرز سے آپ جس میں پر نولیج شیرین ہوں مجھے لگتا ہے وہ جو آپ کی ایک تریننگ برین کی ہوتی ہے جو آپ کنسیچلی باگ کر رہے ہوتے ہیں یا اور چیزوں پر آپ کا تیک ہوتا ہے دنیا کا وہ بھی ایک اور دیمج سے چینج ہونا گا جاتا مجھے گیادا کہ میں جب ان سے رہا ہوتے ہیں وہ شائع تھی بہتی زیادہ اور کئی چیزوں میں مجھے پریشانی ہوگی کہ یہ کیس طرح کا انورمنٹ ہے یہ کیا ہے لیکن وہاں پہ میں بہت اوپننس دیکھی مجھ سے پہ اچھا سب سے زیادہ مجھے لگتا ہے آرٹ ایڈکیشن شائع صرف ان سے میں نہیں اور تو وہ آرٹ میں جو بھی ایڈکیشن حاصلی کرتا ہے مجھے سمجھ رہتا ہے اپنے آپ کو دیکھنا ہوتا ہے نورمالی ہم ایسے کلچر میں رہتے ہیں یہاں پہ گروپ کلچر ہے ہم یہاں پہ اکیلے اپنے آپ کو دیکھنے کو ایک شرح ہوتے بھی سمجھتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسا نہیں ہوگی یہ اندویجولی نہ دیکھیں لیکن یہ کونسپٹ ہے یہ اپنے آپ کو دیکھنے میں مشکل ہوتی ہے آپ کو اپنی سمجھ ہی نہیں آرہی ہوتی اور کئی لوگ زیادہ پرسویڈ بسروں کی داتوں سے ہونے لگ جاتے ہیں اپنا اپنا اپنیون فارپ نہیں آرہا اسے میں جب رکھتا تھا کہ کئی ایسی چیزیں کہ آپ مول بھی نہیں پاتے کہ کیا سوچتے ہیں آپ اپنے بارے میں کیا سوچتے ہیں دنیا کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کئی لوگ ہوتے ہیں اپنیون فارپ ہوتے ہیں لیکن ہر بچہ ہی سمیں ہوتا ہے اور وہاں جاک کے پھر ایسا ہستا آپ کو سمجھ آنا شروع کرتا ہے کہ بہت سے چیزیں ہیں دنیا میں اس دنیا میں چیز کو ایسے بھی دیکھا جا سکتا ہے ایسے بھی دیکھا جا سکتا ہے وہاں پیچھے آپ کو بہت کچھ ہے اور جو ملٹیپل ایسپوجر ہے ڈیفرن طرح کی تیچر سے ایک اور چیز میں نے لکھی کہ تیچر زیادہ تر زیادہ تر تیچر آپ کے ساتھ جو ہے نا آپ کو ایک پوزیٹیو اینجی دیتے ہیں اور پوزیٹیو پریقے سے لے جانے کچھ ہیں ہمیشہ ان کی کوئی شدی ہے کہ آپ کچھ لرن کر لیں یہ بہت ہی کم ہوتا ہوگا کہ کہ کہیں گے کہ تیچر نہیں چاہ رہے کہ لان کریں وہ وہاں ہی کہا ہوتا ہوگا کہ نہیں میں نے کہا کہ ہوتا ہے کہ ہوتا ہے کہ تیچر اکثر کرتے ہیں اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز بھی اس منوں کو آنی چاہیے کہ وٹ ایف دنیا میں یا کہ جب فیلڈ میں نکلتے ہیں تو جب وہاں پہ کرٹیگ پہلے تو اس سے کیسے آپ نے ڈیل کرنے بالکل ڈیل کرنے تو وہ جو ڈیلیں ہے چیزوں کو سمجھ کی اور وہ اگر دن ہے کہ مابب کا ایک ہاتھ پرسپیکٹر ہوتا ہے لیکن تیچر اپنے پرسپیکٹر ہوتا ہے پہ وہ جو آپ کا پروفیشن ہے اس پروفیشن کا ایکسپوشور آپ کو تیچر نہیں دے سکتا ہے مابب اگر کسی کا پیرنٹ میں جو آرٹیسٹ ہوں گی تو بچے کہ وہ مابب کی بات کو اتنا سیریسلی لے رہی رہے تو انہوں نے بھولتا ہے کہ یہ کس لیل کی بات ہے یہ سیریس ہے یہ مزاک ہے یہ جو بھی ہے لیکن یہ لائٹر لیل اور تیچر کے ساتھ لائننگ میں ایک انوارمنٹ میں اپنے آپ کو کسی اور طریقے سے ترین کرتے ہیں وہ جو پروفیشنلیزم ہے وہ آپ کو ایڈوکیشنل انسٹیوٹ کے اندر ہی سمجھ میں آتا ہے اور پھر اس کے باپ جاہر اگے ایسپوشور باپنا باتا ہے لیکن سب سے اپسورت ٹائم آپ کو اپنے پروفیشنل ایڈوکیشن میں ایڈوکیشنل انسٹیوٹ ہوتا ہے کیونکہ وہ بہت اور اٹھا ہے آپ کو محکم کرنے کا موقع ملے ہی نہیں جو وہیں کے اپکو جو وہیں ہوتا ہے اور اتنی رینج آپ کی ہو جانے چاہیے کہ بعد میں اگر آپ کو کم بھی کام کرنا پڑے تو اتنا اتا ہے کہ اس میں سے اتنا سا آپ نے دیا تو that's anB لیکن مارکیٹ میں آپ کو اتنے کام کرنے کا اس طرح کا موقع نہیں ملتا وہ بہت کام ہوتا ہے کہ اس میں سے کوئی نئی چیزیں نکال رہے تو وہاں لیمیٹڈ ہوتا ہے لیکن ایڈوکیشن شورت جو کہ ایک حب ہوتا ہے جہاں پہ آپ سوچ رہے ہوتا ہے دسکس کر رہے ہوتا ہے چیزیں اور ایک اور طرح کے نام بہت خود سیکھ رہے ہوتا ہے آپ کی پرسنالیٹی کو بات پڑی کرتا ہے اور میں نے کہا کہ جو آرٹ ایڈوکیشن ہے اس میں جسے گروپ کلچر میں سے وہ جو انڈویجول والا کلچر آپ کو سمجھ جاتا ہے جب آپ کو کہتے ہیں ہاں سائیمنٹ دیتے ہیں ہوں ایڈوکیشن ہے پہلی دفعہ آپ کو شوق لگتا ہے اس سوال سنگے کہ یہ نہیں کوئی پیسن کہ ہوں ایڈوکیشن ہے کہ ہوں ایڈوکیشن ہے میں تو کوئی سوچے نہیں کہ میں میں بھی کچھ ہوتا ہے کیونکہ ویسٹنایز میں میں کا کونسٹ ہے آئے کا کونسٹ ہے میں ہمارے ہم کا کونسٹ ہے کہ میری فیمیلی ہے ایسے میرے ایسے لیکن اس پہ آتے ہیں آپ کو ایسے سمجھ میں آگا ہے میں کھا میں سائیکولوجکلی بھی اور باقی سے بھی چیزوں میں کہی رفعہ آپ نے اپنے پرویم ریزول کرنے کے لیے آپ کو یہ اس قسم کی اپروچ چاہیے ہوگی ہے کیونکہ دیتے ہیں آپ کو بہت سے لوگوں کے نیچ میں اپنی پلیس سمجھ نہیں آرہی ہے آپ نے پرویم سمجھ نہیں آرہا ہے تو آر پریکٹس ایک سیل پر کتھارٹک چیز ہے اور پھر خود کو جاننا وہ مائے کا جو کونسٹ ہے وہ سمجھ نہیں آرہی ہے تو یہ کہ آپ نے پر گروپ پہ ہی جانا ہوتا ہے بٹیو میڈ دارٹک چیز ہے کائنڈ اف سپیس پور سم ٹائم جہاں آپ ریفلیکٹ کر سکے ہیں جسے مجھٹیٹیو ٹائپ چیز ہے اپنے بارے پر جان سکے ہیں اور پھر آر پرکٹس بھی مجھٹیٹیو ہوتی ہے کچھ ہفتر آپ اکٹھے کر کے زیادہ کم کرتے ہیں کچھ چیزیں گروپ میں ہوتے ہیں کہ یہاں انڈویجول کی رویار ہے وہ ایک سپورجر میرے خل میں آرڈ ایجوکیشن میں ہے وہاں آپ کو باقی ہی سائنٹ افکٹ میں کئی دفعہ نہیں ملتا کیونکہ وہاں اس طرح کی اسائنمنٹ یا اس طرح کی اپروچ یوز نہیں کی جا سکتی وہ سمجھتے ہیں کہ جو نولیج کے ہی سے آیا وہ ہی آپ نے یوز کرنا وہاں کم کہیں کہ ہی ریزرچ میں شاید آپ کو ہی اپنے آپ کو آپ کو اسیلیٹ کر کے انڈویجول کوئی چیز نکال رہا اور آپ کھڈپٹیو چیز نکال رہا ہوتا ہے آپ کی پریکٹس میں آپ انڈویجول چیز نکال رہا تو وہ جو ایک یونیکنس ہے وہ میرا خانم ہے اس ایجوکیشن میں وہ کسی اور میں نہیں مجھے رکھتا ہے کہ اور اس میں آپ یہ بھی دیکھنا ہے کہ جیسے ہی آپ پروفیشن میں جاتے ہیں تو ایسا ہے آپ کام سنتے ہیں ڈاکٹرز و انجنیرز مجھے رکھتا ہے کہ کوئی اس کا نام ایک انڈویجولی بندنا شروع جائے آرٹس جیسی مارکٹ میں آتا وہ اپنا ایک مارک لگاتا ہے یہ میرا کام اس جیسا کسی اور کا نہیں یہ نیا ایک خاصا ایک ایک خاصا اس کا اور یہ بھی اسی میں ہے اچھا پر دیزائنر کے تو آپ بھی آرکھٹیکٹر میں بھی کئی دفاع یہ چیز ہے تھوڑا سا ٹائم لیتی کہ کئی دفاع وہ گروپ میں کام کر رہا ہے آرٹس زیادہ یونیکلی ایک کی طرح کام کر رہا تھا اس کا مارک ایک دم آپ کو مجھے رکھتا ہے وہ ہی ہوتا ہے سامنے کے میں ہوں جو کہا تو وہ کالا کانسپٹ ہے وہ بھی اس کو اپنے آپ کو ریجسٹر کرنے میں کام آتا ہے ایسے تو یہ ہے کہ آپ کو ایک سکولچر ایک دم ہوتا ہے ایک دم سے لوگوں کا جو رسپونس آتا ہے اس کے ساتھ بہت ساری بات کر رکھے گئے اگریکچر بھی ہے دیزائن ہر پیل کی اپنی اپنی اس کے انپارمنٹ ہے دیجٹل آرٹس جو کہ اب انفرمیشن تکنالوجی کا دور ہے اور اس میں بھی کتنی حسط ہو چکی ہے ایک ویڈیو آرٹ یا کمیونکیشن ہزائن یا کمیونٹر آرٹس اس میں بھی اب اتنی چھوٹی 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 چیزوں آپ کو اب دنیا ایکسپلور کر رہی ہے تو ہمارے ہمارے ایکسپلریشن ابھی کس ٹیج پہ ہے جیسے بھی آپ کی حالیہ جو بھی نمائش کی طاہر میں ایکسپیٹ ہوئی تو ویڈیو آرٹ پہ آج بہت کام ہو رہا ہے بات سامنے بھی کون اسے ایسے ایسے شوہیں ہیں نمائش کیا چکتی ہے شوہر پہ کام ہو سکتا ہے لیکن یہ بھی کمیونکیشن تلویی ہے آپ چیزوں کو ریکارڈ کر رہے رمبوں کو ریکارڈ کر رہے اس وقت ریکارڈ کر رہے کیا ایسے اور میجیمز ہیں یہ ایسے ایسے جو آپ ناجرین کے مدانا چاہیں کہ یہ یہ فیلس دی ہیں ایسے جو ٹکنالوجی میں بیسٹ آر آج میں اکسر میں نے باہتر سے بات کرتی ہے کہ منی ایچر آرٹس نے مجھے کہ زیاد تر ہم دیجیتل کا دور ہو رہا ہے تو ہم چاہا رہے ہیں کہ ہم اس میڈیم پر شکر کر جیسے ہم ایک پر سن کرتے تھے جو ایک آپ کی یونیکنس ہے ہاتھ کی اور ایک میڈیم میں تو اچھا یہ میں آپ کو کہنا چاہوں گی ابھی ریسنٹ تک یہ تھا کہ دیجیٹل میں آپ نے کام کی اس کی ویلیو کام ہے جو ہاتھ سے کام کی اس کی ویلیو اب وہ بھی بریک ہو رہا ہے لوگوں کے ڈیجیٹل میڈیم نھڑا دکھر ہے کیونکہ ہم ڈیجیٹل سے ہوتے ہوتے کبھی ہم انٹرنیٹ پہ چلے گئے پھر اس کے بعد ہم ڈیو آرٹ یا کبھی ہم ڈڈکشن ہوسز میں نہیں جاتے پھر گھر بیٹھ کے اپنے کام لیٹھ تھی بہت کام ملتا ہے اس کی پر اس میں جو نئی چیزیں آرہی ہیں وہ ریالیٹی تھی ریالیٹی میں یہ تھا کہ آپ کچھ نہیں ہے بہت آپ پھنے راز پھینے آپ پھر آرہی ہیں جو آرمنٹی ہے اس میں فیزیکل چیز موجود ہے اور آپ نے آرپ کے درکھا اور آپ کو آرمنٹی ہوں آرہی ہیں فیس بوک آپ کی میٹھا پیج آ چکی ہے تو آپ کی زندگی پارٹ بن رہا ہے تو نئے آرٹس کو بہت سے کام کرنے ہوگی اکثر اب ازیبیشن کو ہی ہوتی ہے تو کہتے ہیں ڈیجٹائز امیج میں ٹھیک ہے ہائے کولٹی ہی بیٹھو ویڈیو ویڈیو کو خود پتا ہے ابھی آگیا بیج میں کہ آپ اسی طرح پی کر رہے ہیں اور اسی طرح اس میں رہے ہیں جسے آپ فزیکل میں کر رہے ہیں مکس میں خاص کرتے ہوگا کہ آپ کو پتا ہے کہ اس میں سے ریل کیا اور ریل نہیں وہ کیا ہے ٹھیک ہے میں یہ بھی بات کرتی ہوں کہ اگمینٹڈ میں یہ ہوگیا کہ چیز وہاں سے ترانسینڈ کر گی وہ میٹیریلائیز ہو رہا ہے اگمینٹڈ کے تو ٹھیک ہے وہ جو کونسپ ہمارے ہمیں ہمیں ضرورت ہے آج کل دیکھنے کی بھی کہ وہ کیا رہا ہے دیجٹلی ہم اس کو آئسولیٹ نہیں کر سکتے جب آپ جب آپ جبک کے اوپر جا 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 کے شاپنگ رہے ہوں گے اور اس میں گھوم رہے ہوں گے تو آپ کو لگے کہ جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ تو mind کے ساتھ ہی کر رہے ہیں یا ہاتھ کنٹروز کے ساتھ ہم رہے ہیں تو اس پہ پوسیبیلٹی ہم limitless ہو رہے ہیں مکس کو ابھی آیا ہے نہیں ابھی مکس بھی آ چکا ہے باکھی کیا کچھ آ چکا ہے تو آپ جو ہیں وہ ڈیجٹائیزیشن کی ویاسے میں یہ تردیشنل ہے وہ بھی موف کرنا چاہ رہا ہے اس طرح کیونکہ ایک پینٹنگ ایک سا چیزیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ جسی میں کریں گے تو ہمیں فائدہ ہوگا کیا پڑھتا کل کو آرکائیوز اور فون میں بھی یہ ہی چل رہی ہوگا اور بھی کئی سکلز ہیں جو آپ کو نئے اور ان آرٹس کو چاہیئے تو یہ ڈیجٹال میں کام کرنے والوں کی ریج تو ہے ہی ٹیڈشنل کو بھی آنا پڑ رہا اس کے بیچ میں تو اس کی اور جس میں نے بھی انریل کی بات کی اس میں آپ بیٹر بیٹر ہوئی گی پتہ نہیں کیا سے کیا بنائے چلے جا رہے ہیں پہلا تو اس میں سرکل لگائیں گے پھر لائٹ لگے گی وہ تو ہی نہیں ریال سب کچھ ورچول نہیں کچھ ہوئے چلے جا رہے ہیں تو اس کی ریج بہت وہ بڈی کی لیمیٹس کو جیسے دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیا ہو گئی ہے بڈی کو ایٹسرف کیسے دفعین کی جائے وہ وہ موجود ہے اور نہیں بھی موجود ہے جیسے دیجیل میں موجود ہے نہیں موجود ہے تو وہ اتنی لیمیٹلیس پاسبیلیٹیز ہیں کہ میں اس کو گن بھی نہیں سکتی کہ آپ کے پاس کیا کے پاس ہو گئی ہیں اور ابھی آپ سب لوگ پارٹسپیٹ کریں جیسے آپ یہ ویڈیو کر کے نیٹ پر آئیں گے یا جو درگیاں اس میں کام کر رہی ہیں یا جو آرٹس اس میں کام کر رہی ہیں جو بھی کام کر رہے ہیں وہ ایک خاص آپ کی پرسپیپشن یا مائنڈ سیٹر جو اس میں جا رہا ہے انٹرنی ایٹ او چیزیں چیزیں آپ کے برین کی طرح کام کریں گے وہ اتنی سپیڈی کام کریں گے اتنے پرسپیکٹیوز پھر جب آپ کام کریں گے تو چیزیں کہاں سے کام پہنچیں گے اس کی سپیڈ بہت زیادہ تیز ہونے بن گیا ٹھیک ہے اچھا پھر اس پہ کہتے ہیں اگر آپ سمجھ یہ آپ اس پہ کسی کو نہیں بتا آپ کیا سوچ تو آپ کے پرسپشن اس پہ آئے گئی اس کی بیسیز پہ نئی ٹنسپلز فارمیلیٹ ہوں گے نئے طریقی زندگی کے مطلب human ہو نا کیا ہے باقی سب چیز تو آپ سوچتے ہیں کہ یہ کتنا گاؤنٹ کر رہا آپ کا پارٹیسپیشن آرڈی وہ چیزیں جس میں دنیا کے ساتھ انٹریکٹ کر سکتے ہیں فیزیکل ورڈ کتنی اہم آج ہے یا آگے جا کے اس کی کمیشہ ہے اور زیادہ محسوس ہوگی کیونکہ جب انسان کے انسان سب انٹریکشن یہ نہیں رہے گا تو جو میٹا میں بھی آپ کیسے ان کے ساتھ انٹریکٹ پاؤ گے جیسے یہ ہم نے جو سیگمنٹ کا اغاظ کیا کہ آؤ بات کرتے ہیں بسیقل تو کمیونکیشن ہے لیکن کمیونکیشن اگر فیس ٹو فیس ہم نے سامنے جو ٹائم ہوتا تھا جس میں ہم نے اپنے پیرنٹس کو یا اپنے بزرگوں کو سنا دیکھا کہ وہ آپس کو بات چیز کرتے ہیں جس دور میں لوگ میلوں دور بیٹھے انٹرنیٹ پہ فیس پہ اور سو میڈیم سینل پہ بات چکھ کرے لیکن انکہ انٹریکشن نہیں ہے وہ بہت ڈیفرنٹ ہے اس کے بارے میں چاہ کہ ہمارا یہ سیشن ہے یہ بات کرنے کتنی ضروری ہے جو آج کل بہت کم ہو لوگ گاؤں میں رہتے ہوں گے تو انہیں سیٹیز کا کونسپ نہیں تھا کونسپ سیٹیز میں کچھ چیزیں آج رہے کچھ نہیں آجاتی جو پھر ضروری ہوتی آپ کی بیچ میں کوروڈ ٹائم کے اندر ہم نے جیسے میں نے کبھی کوئی کوری سیشن نہیں رکھا کبھی کوری آرٹس کو بلا کے بات میل گی تھی نا سیٹوڈ کو بھی رکھا اس ٹائم پہ میرے زند میں آنش ہوا کہ آرٹس اور وہ کہاں کہاں بیٹھے وقت ان سے ہم نے کنیک کیا کس کس ملک کے لوگ پہ نومالی اگر ہم یونیورسٹی میں کسی کو لغور یا پردی سے بلانا چاہے تو جی پی کریں گے اور یہ کیسے پہنچے گا یہ تو کونسپ تھا ہی نہیں اس نے ہمارے فاصلے کم کیے اچھے پھر دیکھیں اب تو آپ کو بتا ہے کہ شادی اور جنازے تک بھی اس کی اوپر ہوئے ہیں تو یہ چیزیں نومالیز ہونا شروع ہو جائیں شروع میں آپ کے لئے ایک شوق ہوتا ہے پرداشت نہیں کر رہی ہوتی یا اگر میں کوئی چیز کر رہی ہم نے پریکٹس کتی ہاتھ سے کرنے کی کمیوٹر میں ابھی تک اتنا نہیں ہوا کہ ہم سوچ رہے کریں لیکن ایسا تکنالوجی ایڈوانس ہو رہی ہے جیسے گاڑی شروع میں بنی ہو کیسے چلتی ہو گا اب کس شکل میں کتنی صوف اس میں جاتی ہے کتنی پاس جاتی ہے اور کتنی کمفر آپ کو دیتی ہے تو مجھے لگتا کہ ٹکنالوجی انسان کی یوز کے لیے ہے تو کئی چیزیں ایسی ہیں کہ آپ کو لگتی ہیں لیکن جیسے آپ کو بتائیں کہ جو یہ کانسپٹ ہے ویرچول کالیاں جو آپ کے اکسا لوگ کرنے کے کھڑے ہوئے اور آپ کو لگتا کہ وہ موجود ہے اور آپ پہ رہے ہیں ایسی چیزیں بھی یہ دیتھ ہو جاتی ہے اس کے کچھ کونسپٹ کچھ آئیڈی اگر لے آپ اس کو ریچولی اس کے سامنے ہیں تو آپ اس کو ہی ہی کر سکتے ہیں تو اس کے اندر ایسی چیزیں بھی ہیں جو آپ کو فائدہ دے گی اب آپ دیکھنا یہ ہے کہ اس کو یوں اس کیسے کر رہے ہیں ہمیں ایک فیر رہتا ہے کہ اگر ہم فزیکل میں ہوئے تو کیا ہوگا دیکھیں مجھے لگتا کہ ایسی سے ٹکنالوجی اب میڈیئیٹ کر رہی ہے کچھ فزیکل اور نام فزیکل چیزوں کو کمبینیشن کرتے کہ ہم اوور تائم لائن کر جائیں بھائی شوق نہیں ہوگی اور ہمارا مائنڈ بھی شوق نہیں ہوگا کیونکہ کوبی ٹائم پہ ہم سخت شوق دیکھیں ہم کسی نے بند کر دیکھیں اب ہم بونی چیز دیکھیں یہ چیز آپ ڈیفرن شوٹ میں بھی جائے کرتے ہیں لیکن آپ یوں کیوں کر رہے ہیں آپ کو بتا کہ اس کی رینج بہت زیادہ اور یہ ریکارڈ میں رہے جائے تو ڈیجیٹل ریکارڈ میں رہنا ضروری ہے بہت اس کی ایک importance ہے تو ہر چیز نئی ہوتی ہے شروع میں لگتی ہے لیکن مجھے لگتا کہ اب بھی کچھ لیمٹیشنز ہیں لیکن اسی کی وجہ سے میں نے باڈی کی کونس سپوٹ کریں کہ باڈی ہونا کیا چیز ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ اس کو سپوٹ کرتے چلے جائیں گے تو پھر آپ جب یہ فیزیکل اور نون فیزیکل کے بیج کی چیز آپ کے لیے نومالائز ہو جائے گی لیکن ہو رہی ہے تو یہ ہوتی جائیں گے کیونکہ انسان ہی اس کو بنا رہا ہے ٹکنالوجی اسی کی برائی چیز ہے کیونکہ اپنے لئے کمفرٹ کرتا ہے یا انہی کونسپٹ کو ایکسپلور کر رہا ہے کی کیا کیا ہو سکتا ہے اس کے بیچ میں جیسے جیسے اب ٹکنالوجی بڑھتی جا رہے ہیں اس پہ بہت کام انسان ہی کرتے جلا جا رہے ہیں ہمارے ہاں انسٹیوٹس میں اتنی اپگریڈیشن ہو رہی ہے مجید کی بنجائش ہے تاکہ جو انسان میں فاصلی آئیں کیونکہ اب تو یہ دنوں میں ہی یہ بدلتی جا رہے ہیں بلکل ایسی اچھا یہ اچھی بات ہے کہ ہمارے جو کوورس ہم پڑھا رہے ہوتے ہیں اس کے بیچ میں ہم جلدی جلدی اپگریڈ کرتے ہیں جو آدھا جا رہا ہے اور ہر دفع ہر سال کا جو تیزیز زیادہ مکوش کرتے ہیں ایسا انسھور کہ جتنے بھی ہیں انسٹیو آرٹ وہ یہ کر رہے ہوتے ہیں ایک دفعہ جو ایسی جنریشن کے بچے وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں بیچ میں نہیں کریں اب تو ہر اسٹیو جو کری کلم کو اس کو سمجھ آتی ہے کہ technology جلدی چینج ہوتے ہیں آپ دیکھیں آپ کے software کے versions کتنی جلدی جلدی چینج ہوتے ہیں تو آپ کی requirement ہے وہ آپ کی requirement کے لیے آرہا ہے تو اس میں بھی مجھے مجھے پاکستان میں بہت open ہے اس معملے میں اور جلدی incorporate جیسے gallery میں نے کہا کہ پیچ میں مسئلہ لیکن پھر بھی میں نے gallery میں کیا اور میں دکھایا لیکن پہتا دیکھنا کہ میرا پریزن ہونا اور پھر میں نے دکھیا اس کا response بھی اچھا اور لرن کرنے کے لیے ایدر ہیں سٹوڈنٹس بھی ہیں پاکستان پاکستان بھی ہماری جنریشن بہت ہے ایدر آپ کو بتا ہے جو ڈرٹی پاکستان جو ڈرٹی پاکستان آپ کی جنریشن آپ کے لوگ جائیں کتنے اس میں میں ایک سب سے زیادہ پاکستان دنیا ہماری کسی تکنولوجی کے یوز بھائی 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 بڑے جلدی رسی بھائی اور جب کام دکھایا تو کسی بھی یہ نہیں کسی تکنولوجی کیا مسئل کچھ نہیں کچھ یہ بھی کوئی مسئل جیرے اور آپ سوچیں اس بچے آئی بچے بچے اتنا تیز ہیں بچے نے اس کے کون سوکٹر اس میں اپنے کیسے کیا فرم فرم پوچھا یہ ہی کون سوکٹر اور آپ پتائیں ام یہ کا کیسے اور آپ کو بتایا کہ کئی دیفعہ دنیا میں یہ ہو رہا ہے آپ پاکستان میں جلدی آپ اور کورس میں آ جائے گا تو بچوں کے لئے شوکنگ نہیں تھا بلکو بیکن انہیں مزا بات آیا بات سوکٹر بڑے بی نہیں پوچھ رہے بتائیں ایس آپ آپ کون با شکری آر پو اگر بچوں کو کہنا پناہ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ پرانی پرانی چیز ہیں تو ان کو بتا کہ نہیں لیٹسٹی کوئی چیز ہے یہ ہو کیسے رہا ہے یہ بھی نہیں تھا ہم کے لئے کہ شاید ہم نہیں کر سکتے ان کو بتا کہ ہم کر لیں گا ہم بھی رہنے پر لیں تو اس لیے ہم آپ کی کامتر بات کریں گے جیسے کہ آپ نے ترامال آر فیسٹیول میں بھی اسی ٹکنیکس پر کام کیا اور ابھی جیسے حال میں نے آپ نے اسی ٹکنیکس پر کام کیا تو آپ نے ہسٹری کے بھی کچھ یمیجیز ویجیویلز نے ان کو بھی اس پر ایٹارسان کیا وہ کیا ایکسپیرینس تھا اور کیا ایکسپیریشن ہے کہ کیسے ہسٹری کو بھی اس پار میں لیا جائے کہ وہ بھی اسی میڈیم کی طرح جکھانے چاہیے پر دنیا کو تو وہ ایکسپیرینس کیا تھا جسے میں ابھی کانا کہ تردیشن آنٹس پہ کچھ کریں میری بھی ایک ایفورت کی اس میں تو تھا کہ وہ تردیشن موڈرنیٹی پہ تھا کیونکہ جو ٹکنالوجی ہے وہ دو تین چیزیں تین کرتی ہے یہ تو ہوتا ہے کہ اس زمانے کے لیے اسے سپیڈ اپ کر دیتی ہے جو اس کی آرےڈی پیس ہوتی ہے اس سے زرہ کوئی سپیڈ اپ ہو جائے تو آپ کو لگتا ہے ٹکنالوجی نہیں آئی ہے یا پھر ہوتا ہے کہ اس کی رینج اور زرہ دون تک تلی جاتی ہے لیمیٹڈ سپیس نہیں لگتی تھرہ چیز ہوتی ہے کہ ایلمنٹ آف انٹریسٹ کہ کوئی جب نیا انٹریسٹ آتا ہے آپ اس ٹکنالوجی کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے اس سے آپ نے ٹکنالوجی کہہ رہا ہوتا ہے تو مجھے ہی لگا کہ جو آپ کی اتنی اچھی اچھی رچ ہسٹری ہے ٹکسلا مزم ہے جیسے اس میں آپ بودھار کی آپ دیکھتے ہیں اس میں رلیف کی شکل میں کوئی بھی اس کی سٹوری ہے سنچریز اول ہے بی سی بی سی تو مجھے لگا کہ اگر آپ ایک تو نئی جنریشن رائز بھی اور ویسے بھی لوگوں کے لیے ایک ایلمنٹ آف انٹریسٹ پیدا کرنے کے لیے اسی سٹوری ٹائنگ کو ہم نے سٹون رلیف کی بجائے ویڈیو رلیف کا نام دیا اور اسی طرح فریز کی شکل میں کیا کہ تین چیزیں ہیں وہ چل رہی ہیں اور اس میں جیسے بودھا کا ایک ہے اور وہ کچھ ہلکا سا بول رہا ہے اور بیچ میں انہیں کی جو ہے بودھا ساتھوا جب اس کی پہلے کی لائف جس میں وہ بودھا بھی نہیں بناتا وہ کچھ موڑی ریسن لائن کرتا تو اس کا ہم نے کمپیرزن کیا پھر ہم نے اس میں تھوڑی سی چینجی کی جو اورڑی سٹوری تھی اس کے ساتھ اپنی ایک سٹوری آئیٹ کی ایک کمپیرزن جنریٹ کرنے کے لیے جو گریڈی لوگ ہوتے ہیں وہ جب جاتے ہیں دنیا سے تو سب کچھ کتم ہو جاتا ہے ان کے ساتھ لیکن جب جو گریڈی نہیں ہوتے اس جب نہیں کرتے تو وہ جو ان کی آگے لوگ ہیں وہ فلورش کرتے ہیں وہ دنیا میں فلورش کرنے کا ایک رستاش ہو جاتے ہیں وہ کمپیر کرنے کے لیے ہم نے اس میں لکھایا تو وہ ویڈیو آٹیز تھا اور اس میں ہم نے یہی رکھا کہ ایلیمنٹ آف انٹرس موسیم کو اپریڈ ہونے کی ضرورت ہے موسیم کو ایسے بھی اپریڈ کیا وہ اپریڈیو ٹائپ تھی جو تکنالوچی ہے لگے پرانے آٹ BURKS ہوگی کچھ درہر زیان دے اور لوگوں کو انٹرسٹ کھائیں لککہ لوگ موسیم میں جائیں گے موسیم دے اون لگ جاتے ہیں ۔ وہوں نے یہ ایک چیز ppm تو ہم نے سوچا کہ موسیم میں یہ تو کوئیٰ پیش پرادی ہوگیا جو کہ ابھی میں آپ کو نئی تکنالوجی رسرچ ہوتی ہے بہت بہتبا موسیم کے جو ایک ایک پیس ہوتا ہے اس کے پیچھے پوری ریسرچ ہوتی ہے پھر آپ وہاں اسکلے کرتے ہیں تو یہ بھی پیچھے ایک ریسرچ تھی اور تھا کہ جو ان کی جات کا تیل سی اس کو اب ہم ایک سمجھیں کہ کنٹمپرائزد فارم میں دے رہے ہیں تو اس لیے چاہے آرٹ گیلریز ہوں چاہے موسینز ہوں چاہے کوئی بھی کھانوٹا بینکنگ بیٹھ لیں آپ ٹرانسپورٹ دے لیں ہر چیز تو تکنولوجی میڈیٹیٹڈ ہو رہی ہے تو why not museums and these things as well اب ہم نے کت بتائیں کہ اس طرح کا پیس موسین میں لگا ہوں تو کیا وہ انٹرناشنلی لوگوں کو نہیں اٹریکٹ کرے گا کیا آپ نے اور اس علاقے کے لوگوں اس کو نیپرائز کریں اور یہ ریالیٹی ہے ہماری رائیٹی تکنولوجی کیسے آپ سائٹ پر سکتے ہیں اس نے کسی فرم میں تو آئی گی اس کو بلکھر نہ خطایا بھی جا سکتا ہے کیونکہ وقت کی ضرورت ہے اگر ہم آج بھی نہیں رہیں گے تو پھر کن کیسے بنا سکتے ہیں مجھ سے یہی بات کو اپنے کیا ہے یہ ٹھیک ہے یہ آرگمنٹڈ ہے اس کا فائدہ کیا ہونا ہے میں نے کہا آپ جس دنیا میں رہ رہی ہیں آپ دیکھیں آپ کے بچے دیکھیں آپ سب ٹکنولوجی بیوز کریں ایک تو پہلی بات یہ کہ آپ کی کام نے کہیں نہ کہیں گے یہ ریپلیکشن آنا چاہیے کہ جو آرٹ کی آر پریکٹس ہے اس میں کوئی رو کوئی آرٹس کو اس کے اوپر کرے گا یہ بات کی ٹکنولوجی کی دنیا میں ہم رہتے ہیں اور رہتے تھے ڈیجیل پرنٹس بھی اسی لیے پہلی ہی پہلی کہ ہمیں ایک نئی ٹکنولوجی مرہ رہے ہیں اسی لیے ڈیجیل پرنٹ لوگ ایکسپٹ کر رہے ہیں پہلے کبھی اس کو برا سمدھل جاتے فرقیم پہ وہ کام ہوتا تھا اب وہ ہر چیز چیز تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ ٹکے ٹکے جب ہم ٹکنولوجی ایکسپٹ کریں تو یہ کیوں گے ٹکے دوسری بہا کہ میں نے کہا کہ وہ ہی میں نے کو کھا کہ آپ کو بتائے ابھی تھوڑے دنوں بعد آپ ابھی ڈیجیل پر آپ جائیں تو آپ اسی طرح شاپنگ کر رہی ہوں گی جیسے میرا آرٹس کو آپ کو بھی لائے گی ٹکے تو آپ کے لیے یہ چیز نوملائزد ہو جائے گی یہ چیز آپ دیکھ چکی ہیں آپ کے لئے شاکنگ نہیں ہوگا اور میرا اگر یہ رسپانس ہے کہ میں سمجھتی ان کے چیزیں جو ہماری ہمارے تردیشن جسے ٹرک آرٹ ہے یہ کچھوار چیز ہے تو وہ اب ایک نئی طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو اس میں سٹوئی تیلیں گے لیکن آپ لوگ کو دکھا رہے ہیں کہ وہی بات جیسے بدھا کو ایک نئے طریقے ساتھ دیکھنے اپنی جو آرٹ کی اپنی جو آرٹ کی اپنی جو آرٹ کی اپنی جو آرٹ کی ان کو بھی آپ مہے فارم میں دیکھنے کی کوشش کریں اور اگر کر سکتا کوئی آرٹس دکھا رہا تو ضرور دیکھیں اور یہ ریفلیکٹ کرتا ہے اس ٹائم کو اس زمانے کو کہ آپ کیا یوز کر رہے ہیں اسی لئے نہ بچوں کے لئے وہ شاکنگ ہوتا ہے اور بڑوں کے لئے اب اسپیکٹ کریں آپ اس سے زندہ آپ کی زندگی میں چیزیں ہونے شروع ہو جائے گی مکس ریالیٹی آ جائے گی تو مکس میں آپ نے جب اس طرح کی چیزیں دیکھیں گے تو آپ کو اجیب نہیں لگے گا کہ کیا ہے جی تو بات ہو رہی کہ کیا کیا اس اور منٹی ریالیٹی اور جو فیٹر ہے ہمارا کہ ہم کیسے آج بھی اس کے تھو شاپنگز کر رہے ہیں اور کیا کیا کس کے جہاں بیٹھے انٹرنیشنل چیزیں بائے کر رہے ہیں جگہیں وزٹ کر رہے ہیں ہمارا جو فیوچر آنے والے وقت میں جو ہونے جا رہا ہے جس کو ہم انشاءالل ایک پیئنس کریں گے اس میڈین کی تروں ہم آرٹ میں یہاں پہ کتنا ایکسل کر سکتے ہیں یہاں بیٹھ کے انٹرنیشنلی کتنا ایکسل کر سکتے ہیں کیا ہمارے ویورز کو جو سٹوڈنٹس ہیں انٹرنیشنل کو ایکسل کر سکتے ہیں ان کے لئے کیا کہیں گے آپ اگر میں کہہ رہے کہ جسے ویرچول ایکزبیشن میں شروع میں میں کام کرتے ہیں مجھے لگتا ان گیلریز میں سپیس نہیں ہے اس کی تو آپ کام بہار بھیجتے ہیں چھوٹ بنایے شروع میں تو یہ تھا کہ شروع میں سیدھی چلے بھی بہتی آپ کئی میڈین بہتے ہیں پلاٹفوم جسے چھوٹ بہت 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 سیدھے ہیں جس کے لئے آرٹس ہوں ہوں فیسٹیول میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں ہم اپنے شروع کو بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جہاں 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 بھی پاس بہت 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 جو بہار کی آرڈینس ہے یا جو لارڈینس ہے وہ آپ کو دیکھیں تو لیمیٹیشنز بھی آپ کے پاس ایر سکھ جو ہے وہ نہیں ہے آپ کی پاس بہت بڑا پلاٹفوم ہے جس کو بہت سمجھیں کہ دنیا کو آپ کام دکھا سکھے بہت پاکستان کے آرکے میرے کھا رہے تو وہ تو ہر کو ہی دیکھ پا میڈیم کو بھی کام بھی دیکھ اسی سے سوچ لیں چیزیں اب کیسے جا رہی ہیں ٹھیک ہے تو یہ نہیں ہے کہ وہ ہی پینٹنگ اٹھا اور دیکھیں وہ ایکسپنسر ہے اس کو پہلے پیلنا ہے اگر وہ شیشے کی فیلم کے ساتھ ہے تو وہ سیدھر کے اپنے بھیج سکھ پہ جائے گی شیشے کی فیلم کے پھر واپس آئے گی پھر ہوگا پھر کری کرنا اس کے custom duties بتا رہی کیا کچھ ہوگا تو ڈیجیٹل میں چیز کون کون جا کیا اس لئے ایک اور چیز یہ ہے کہ دیجیٹل میڈیم کو ٹرائے کرتے رہیں نئی چیز کو جو بھی آئے اس کو دیکھتے ہی اٹھانا تھا تو اٹھانا تھا بھی ہزار طرح کے پھائٹ میں نے وہ اٹھائی جس کے میرے کچھ اور بیلڈ سکلز تھے پھنس اگر کو پھر شاپ آتا تھا اگر آتا تھا اگر اگر آفتر فکر سانتا تھا تو میں نے سوچھا کہ یہ میرے لیے آسان ہوگا پھر میں نے اپس کو تھا اگر میں پھر سے نئی چیز بہت ساری سکھنے چکھنے پھر آپ لرن کرتے رہ جنگے آپ جو چیز نئی سیکھیں آپ اسے فورا اپلائی کریں کسی نئی آرٹ پھر اور اس کو بھیجے اپنے تک نہیں رہے اس کو کہین کہین بھیجتے رہے بہار کے فیسٹیویلز میں ملٹیپلائر ہو جاتے ہیں اپنے کلچھر میں چیز جاتے ہیں ہمارے ہاں کن کن انسٹیوٹ میں ٹیلنگز ہو رہی ہیں آپ جیسے پھر ملٹیپلائر ملٹیپلائر ہو رہی گئے اور کہاں کہاں پہ بچوں انسٹیوٹ جائے کہاں سے وہ کر سکتے کچھ اس کے بارے بی جو ہمارے کورس کو مورن تا مورن تا بھی جو ہو رہا ہے وہاں پر بھی کبھی کورس ہوتے ہیں میں کہاں اب تو جہاں پہ کونسٹ سے اس میں بھی جو آرہہ ہے اس میں بھی انسی میں بھی بیشل آپ کرتے ہیں کچھ نو کچھ انکورپریٹ کرنے کی ہوتے ہیں جس اگر آپ شورٹ پورس ساتھ کرنا دیا تو اس کو آپ انکورپریٹ کریں لیکن جس دیگری ہوتے ہوتا تو اس نے کرنا ہی اس میں آہا تو اس سکل ہی جا لیکن اگر شورٹ پورس بھی اگر 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 دیجیل ملتے رہے کچھ دیجیل میں ساتھ سو ٹکنے آپ کو اپگریٹ کر رہے ہیں چاہے آپ شورٹا سب ایسی ایسا رہے ہیں پھوڑا سا اس کو پریکٹس کر لیں کہیے نا کہیں کوئی کومیلیشن بنانے کی کوشش کریں اس کو دیکھیں فردر کہا جا سکتا ہے تو وہ بھی آپ کریں انسٹیوٹس ابھی کم ہیں پاکستان میں بھی جو بچالرز چیز کر رہے ہیں کچھ لوگ ہیں کچھ اور بھی ہیں ہمدرد یونیورسٹی میں بھی یہی موڈل رکھا رہے ہیں ایون کہ جو وہ ہے وہاں پر بھی آئی ہے رفا اس میں بچالرز رہے ہیں اس کا چل رہا ہے اب کیا آئیں گے شاید پریجویٹس تو کافی چیزیں اوپر ہو رہی ہیں باقی اور یونیورسٹیز میں چل رہا ہے لیکن دیفنیٹلی یونگ جنریشن ٹکنالوجی یوز کر رہی ہے اس کو چاہیے کہ کہیں نہ کہیں اگر اور بہت پورا نامی ہو تو چھوٹ پھو اس کے ساتھ جائے نا ضرور اس میں اندر ہو جائے ہلکا پھلکا ضرور سیکھ لے بلس آج کل کی جنریشن ہے وہ شاید اس میں آلیڈی ہے کیونکہ اسی ٹکنالوجی بیسٹ ہیں وہ سارے انہی اسی ٹکنالوجی بیسٹ ہیں تو وہ اس سے اوہر ہوتے ہیں ان کو اس کرنا امپاریٹیوی ہماری جنریشن سے ان کو جیادہ آسام ہے بلکل اس میں پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں بلکل اور جو ایک اور پوائنٹ جو اس جنریشن کو فائدہ ہے ہماری جنریشن میں جب میں کر رہی ہی شروع میں بس اتھا آپ سمجھے کہ اپرلی 2000 کے باپ کریئے میں اس وقت آپ پر ٹٹوریلنز نہیں ملتے اس کے لئے سمجھے کہ آپ سیلف لرنگ بہت ساری کر سکتے ہیں اور پرکٹس کی رینج بہت زیادہ ہے بہت سکتے ہیں بہت سکتے ہیں بہت سکتے ہیں ہم اپنے آپ کو آپ کو اپریٹ اس سے بھی کر رہا ہوتے ہیں شارکورس تو جو ہوگا اس سے بھی آپ بہت سکتے ہیں اس کو ضرور رہی ملتے ہیں ہمارے پاس ایکسس نہیں ہوتے اس پر پرکشن ہمس کے پاس پڑھی ہوتی تھی سیریز اور آپ نہیں لے سکتے ہیں چیز 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 جو رہی گا تو آپ اس میں سے اپنے آپ کو کرتے رہے ہیں اور سیکھیں ان سے جتنا آپ سیکھ سکتے ہیں یہ تو بہت ڈیو ٹپ میں بہت ہی آپ کو رینجز دیدی ہیں اور بھی ہوں سے سکل شیئر کے ہوتے ہیں باکہ اور بھی ٹائپوم میں جیسے آپ سیکھ سکتے ہیں تو اپنے آپ کو آپ دیٹ کو کرتے رہے ہیں اب تو وہی باز جاؤں گے ہیں میں تیزی سے آتا ہوں اب تو روز ہی سمدھے کہ تو آپ کچھ جوٹ نہیں سکھا سکتا مجھے وہ جو آپ کو پہل سکتا ہے انسٹیٹیوٹس کا جو کردار ہے وہ خاص ابتک ہے میں جو ایک پورٹس کو آپ کو بتائیں گے لیکن وہ جو آپ کی اپنی لیرننگ ہے وہ اس کو جالے لکھا کریں اور ہر آئے دن جیسے نہیں ٹکنومی میں ان کا استعمال کرتے ہیں کچھ نہ کچھ جیسے آرٹس خود سے کچھ نیا کرنے کا ایک طریقہ بتاتا ہے لیکن وہ تب ہی کر پاتے ہیں جب آپ میں خود ایک ارج ہو لیکن جو انسٹیوٹ کا رول ہے وہ امورٹنٹ ہے وہ اس طرح کہ سکل تو آپ سیکھ لیں گے لیکن آرٹ اور ڈزائن کہ وہ ہوتا کیا یہ آپ کو کوئی آن لائن کورس نہیں بتاتا یہ آپ کو انسٹیوٹ ہی بتاتا ہے اور وہ پیئر لرننگ میں لوگ کے ساتھ کرتے کرتے ٹیجر کے ساتھ بات کرتے 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 تو یہ تو بھول جائیں کہ آپ کو آرٹ اور ڈزائن کو اس کے پر سکھا دے گا نیو سکل سکھا سکھا سکتے ہیں جس کو آپ انسٹیوٹ کرتے ہیں اس لئے ایڈوکیشن سوٹ کا ڈول نہیں ہوتا وہ آپ کو ہوئی سکھتے ہیں بات ہوئی کہ وہ بات چلتی رہنے چاہیے ہمارے پروگرام کا سلسلہ بھی لیجی ایسے ہی ہے بات چلتی کرتے ہیں آپ کا ہمارے پروگرام کے بارے میں کیا مجھے ہیں جب آپ کو اپنے لوگ کیا تو کیا لگا کیسا آپ یہاں پایا آج جہاد یہ ہوتا ہے کہ کب آپ کو چیز کر رہا ہے جو پیجڈ کر رہا ہے ایسے آپ بھی سوچتے ہیں کہ اچھا پیجڈ کر رہا ہے اس کے بارے میں آپ کو لیٹھے ہیں پھر آپ کو اپنے بارے میں مزید جانے کا موقع ملتا ہے مجھے گلتا ہے کہ اسی طرح کی گاثرینز بھی ہے اسی طرح کی opportunities بھی ہوتا ہے ابھی اگر میں نے کچھ عرصے پہلے کسی کو انٹریبو دیا تو اس سے میں آگے جا چکی ہوتی ہو تو وہ جو خود بھی reflect کرنے کا ڈائپ نہیں ملتا لیکن یہ ایک reflective space ہے خود آرٹس کے لئے بھی باقی تو ٹھیک ہے کہ کسی اور کے لئے بھی ہوگا کہ وہ سمجھ رہا ہے سنگھ رہا ہے نولیج سے میں لرن کر رہی ہوں اور میری چیزوں سے آپ کو سمجھ آرہی ہوگی کہ میں کیسے سوچتے ہوں تو میرے لئے ایک بہت ہی strong learning space ہے اور آؤ باق کرتے ہیں باق کرنے سے چیزیں زیادہ ریزورگ ہوتی ہیں جو آپ اندر ہی پروسس کرتے رہتے ہیں اس کو تو پیڈ پروں کو جہاں جس سمجھیں کہ بنجل بن جاتا ہے اور وہ کھلتا نہیں ہے تو باق کرنے سے چیزیں کلیر ہوتی ہیں اور آپ کی ایسی reflective space ہے جہاں کہ آپ کچھ collective reflection بھی کر رہو نسکیپ کا تو ہی تو اس سے باق کرتے رہنا چاہیے اور definitely بہت چکے رہا ہوں بہت شکریہ ہم اسی کے ساتھ اس پرگرام کے ایک ستاری کریں گے اور آپ کے شکریہ جا کریں گے کہ آپ کو اکنیاں ہمیں ہمیں باق کی آپ سب بھی باق کرتے رہا کریں کنوچ میں اپنے رائے دیتے رہا کریں اور کبھی آپ کسی ایسی شکریہ سے ملنا چاہتے ہیں تو ہم اپنے کمنٹ سیکشن میں جب ہی بتایا کریں کہ آپ بھی کسی کسی فرنکار سے اور کسی ملنا چاہتے ہیں لیکن آپ سب کا بہت سکی ہے اس پرگرام کو پسند کرنے کا اور انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے نئے مہمان کے ساتھ ملاقات کریں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ حاکستان زمدہ بھائے زمدہ بھائے زمدہ بھائے زمدہ بھائے زمدہ بھائے ملنا چاہتے ہیں موسیقی